زید نے فاطمہ کا دودھ بیا تو زید کی فاطمہ کی کسی بیٹی سے شادی ہو سکتے بلکل نہیں ہو سکتے وہ سارے اس کے بھائی بہن بن گئے جس کا اس نے دودھ بیا اب اماں بن گئی اس کی جتنی اولاد ہے اس کے بھائی بہن بن گئے شادی کیسے ہو سکتی کسی کے بعد دو سے پانچ مردے کا گھر ہو اچھا کھاتا پیتا ہو اس سے رقم جمعہ نہ ہوتی حج فرض ہے نہیں کوئی حج فرض ہے یہ تھوڑا کہ گھر بیچ کے حج کرے اگر بیوی حمل کی صورت میں ہے دنیا بیوی مل سکتے ہیں بلکل مل سکتے ہیں شریعت میں منہ نہیں ہے باقی یہ ہے کہ میڈیکل طور پر اس کو کوئی ہدایت ہو تو وہ الگ بات ہے برنہ شریعت میں کوئی منہ نہیں ہے میرے والد عمرے پہ آئے تھے مدینہ پاک سے مکہ پہنچے تواف کے بعد طبیعت خراب ہوگی وفات پا گئے بارہ اللہ معاف کہا اے ان کی صفا کیا دورنی ہے ان کو تو انشاءاللہ قیامت تک عمرے لکھے جائیں جو آدمی عمرے کی حالت میں آیا عمرے کی حالت میں فوت ہو گیا قیامت تک عمرے لکھے جائیں میرا حضرت تھا کہ بیٹا پہتا اس کا نام محمد رکھوں گا بارہ محمد مصطفانی محمد بس انہوں نے بتایا کہ نام تو پہلے سے اس در میں موجود ہے پھر ہم نے مفتی سے پوچھا انہوں نے کہا کہ عمرے کے ساتھ عمرے کے نام میں سے ایک نام لکھ لو تو ہم نے پھر محمد حبیب لکھ لیا ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے ایک آدمی ہی عمرے کے ویجے پہ مکہ آیا پغیر احرام کے بیوی بچوں سے ملنے کے لیے بارہال عمرہ کرنا چاہتا ہے عمرہ کر لے لیکن دم پڑے گی ہنفی مسلک میں باقی اہمہ فرماتی ہے کہ وہ آیا ہی بچوں کو ملنے ہے عمرے کی نیتی نہیں ہوتی امام ایک طرف سلام پھیر چکا ہے تو اب نماغ ختم ہو گئی چونکہ ایک دور سلام پھیرنے سے بھی نماغ تمام ہو جاتی ہے دیکھا نہیں اسی لیے تو جنادے میں ہی ایک سلام پھیرتے ہیں اگر ایک سلام سے نماغ تمام نہ ہو تو بہر یہ کیسے ایک امام پھر آپ اپنی جماعت کریں